لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فتم الانبیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تر ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوہ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانون قال تعالى في مقام آخر نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمين يا رب سل وسلم دائما أبدا على حبیبك خیر الخلق كلهن هو الحبیب الذي توجا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحن سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی پینا سونا تھا سلام اس پر کے توتا بولیا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے تمجھائے سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے فول برسائے سلام اس پر جو امت کے یہ راتوں پر روتا تھا سلام اس پر جو پر سے خاک پے جارے میں سوتا تھا دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد من نبی الأمی وعلى آلیه وصلیم تسلیم اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا میرے محترم دوستو اور معزز بزرگو اللہ مالک الملک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے وہ کامل دین عطا فرمایا کہ جس دین کے اندر کسی قسم کے کوئی شک و شبہات کی دنجائش اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چھوڑی ایسا کامل دین کہ جس نے پیدائش سے لے کر قبر تک کے مسائل بتا دی جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کرم کا معاملہ یہ فرمایا کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خوب اللہ نے لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِنُونَ یہ قرآن پورا دین ہے تو اس دین کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا اللہ مالک الملک میں اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم یہ وہ موضوع رکھتا ہے کہ جس موضوع کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام پر آجمائشیں اور انتہانات پھائیں اور اس وقت کے گمرہ لوگوں نے انبیاء کو ستایا وجہ یہ تھی کہ تمام نبی اللہ کی توحید کے پیغام کو لائے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کو شاہ نہیں کوئی حاجت روان نہیں کوئی دگری بنانے والا نہیں یہ بات وقت کے مشرقوں کو بہت بری لگی اور انہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا بعض لوگوں نے اقرار کیا بعض لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے اقرار کیا دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے جنہوں نے انکار کیا دنیا آخرت میں ناکام ہوئے اور اقرار کرنے والے کامیاب و کامران ہوئے آج جو ہے جس موضوع تو لینے کا ارادہ ہے وہ موضوع تقریباً آج سے ایک سال پہلے بیان کیا تھا اور پھر دین کے اندر اس موضوع کے متعلق باتیں آ جاتی تھیں لیکن الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس موضوع کو شروع میں لیا جائے پھر آخر تک اسی موضوع پر بات ہو وہ موضوع مطلع حاضر اور ناظر کا ہے کچھ ساکھیوں کی فرمائش بھی تھی حالانکہ اپنا ارادہ تو صرف آج پندرہ بیس منٹ گفتگو کا تھا جس کی وجہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلا درس بھی میں نہیں دے سکا تھا طبیعت کی وجہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کو آگے پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ادا کی قسم اگر اللہ کی توحید کو پھیلاتے ہیں اسی موقع پر روح کفتے انسری سے پرواز ہوتی تو اس سے بڑی سعادت میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی توحید بیان کر رہا ہو اور اس کو ہید کے بیان کرتے ہوئے اگر ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو آپ مجھے بتلائیں اس سے بڑی سعادت کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی نسبت کو قائم دائم رکھے تو مطلع ہے حاضر و ناظر کیونکہ ہر جزا پر بہت لیے ہوئے ہیں کہ اولیاء حاضر و ناظر ہیں کے نہیں ایک طبقہ کہتا ہے کے نہیں دوسرے طبقہ کہتا ہے کے ہے انبیاء حاضر و ناظر ہیں کے نہیں ایک طبقہ کہتا ہے دوسرے کہتا ہے نہیں آمینہ کی در یقین سجد الانبیاء معبود کبریاء رات ال اکتیاء شمس الدعاء بدر الدجاء جناد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جو کہتے ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں اب ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک آتا ہے پریشان ہو کر کہ جی پھولا بھی تو قرآن سے دلائل دے رہا ہے اس نے بھی تو قرآن سے دلائل لیے اس نے بھی تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ترجمہ چھیا اور اس کی تفصیح بیان کی جو باہر نہیں جائے تو کس سے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے ذہنی طور پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس طرف جائے وہ بھی قرآن سے بیان کر رہے ہیں یہ بھی قرآن سے بیان کر رہے ہیں اب دونوں قرآن سے مسئلہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک قرآن دوسری طرف دوسرے قرآن دوسری طرف دونوں اتنے متعزاب ہیں اور دونوں متعزاب اپنے بیانات ایک اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں کہ جس کتاب کے سچائی میں کوئی شک و شدہ نہیں ہے تو یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے ایک اصول پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ اصول پتہ چل جائے انشاءاللہ کبھی بھی اس معاملے میں انسان کو پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ بھی قرآن سے بیان کرتا ہے یہ بھی قرآن سے بیان کرتا ہے وہ بھی قرآن سے بیان کرتا ہے کہاں جائے یہ اصول میں پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع میں شاید میرے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہو اس کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا قرآن کریم کی ایک آیت ہے اب اس آیت کا ترجمہ اس آیت کی تفسیر نبی نے کیا کی ہے صحابہ نے کیا کی ہے تابعین نے کیا کی ہے تابعین نے کیا کی ہے اب جو بزرگان دین ایک قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کر کے جا چکے اور میرے نبی کے ایک حدیث ہے اس کی تفسیر اس کی تفسیر آج سے کچھ عرصہ پہلے جو وقت کے اکامر اور بزرگان دین کر کے جا چکے کہ یہی تفسیر اور یہی تفسیر جو ہے وہ محتبر ہوگی سمجھ میں آ رہے ہی بات ہے اب ایک قرآن کی آیت کی تفسیر آپ کو کوئی نبی بیان کرے اور وہ اس طرح کی کرے کہ جو اقادر کی تفسیر کو بلکل متعزاد ہو بلکل زد میں ہو تو کیا آج اس کی تفسیر مانی جا سکے گی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے اقادر نے ایک آیت اس کو لیا اور اس کا ترجمہ اس کی تفسیر ایک کی اور بعد والے لوگ آکے بلکل اس سے خلاف تفسیر اور تفسیر کریں اور اگلہ قرآن اسے بیان کرے گا اپنی تفسیر کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کی تفسیر اور تفسیر کو لیں گے یا اقادرین کی تفسیر اور تفسیر کو لیں گے اگر کوئی یہ کہے ہم بھی قرآن سے بیان کرتے ہیں تم بھی قرآن سے بیان کرتے ہو دونوں کا قرآن سنو دونوں ایک ہی آیت سے ایک الگ مسئلہ بیان کرے گا دوسرا الگ مسئلہ بیان کرے گا پریشان آپ ہوں گے کہ ایک ہی آئے سے اس نے الگ مسئلہ لیا اس نے الگ مسئلہ لیا تمہیں جاؤں وہاں جاؤں وہاں کہ آپ دونوں کی تکثیروں پلو کہ یہ کیا تکثیر بیان کر رہا ہے اور یہ کیا تکثیر اور دونوں کو تکثیر کو جمع کر کے کھٹر کر کے سامنے کر کے رکھو اور در وقت یہ اکابر کی تکثیروں کو ملاؤ جس کی تکثیر اکابر کی تکثیر سے متعداد ہوگی اس کو ختم کر دو اور جس کی تکثیر اکابر کی تکثیر سے ملتی ہوگی اس کو اپنے گلے ارسی میں سے لگا لو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس وہ شخص آیا موتزلی تھا تو وہ تکدیر کے اوپر کوئی آیت رانے لگا کہ دیکھو اس آیت سے تکدیر کا انکار ہوتا ہے حالانکہ ہم لوگ تکدیر کو مانتے کے لئے اللہ اسی عطیبے کے ساتھ اپنے پاس بلائے تو اس نے کہا اس آیت سے تو سمجھ میں آتا ہے یہ بات یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت سے تکدیر کا انکار ہوتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جواب یاد رکھنا پوری زندگی کام آئے گا وہ انہوں نے کہا کہ یہی آیت نبی نے بھی پڑی ہے شہابہ نے بھی پڑی ہے تابعین نے بھی پڑی ہے اس آیت سے کبھی انہوں نے تکثیر کا انکار نہیں کیا جب اس آیت کی تکثیر انہوں نے یہ نہیں کی تو جو تکثیر کرے گا میں تکثیر کو نہیں مانوں عبد کے عقابلین کی تکثیر کو مانوں گا آج ایک ہے مثال کے طور